اسلام علیکم ناظرین آج سائنس نے بہت ہی ترقی کر لیا ہے مگر اس کے باوجود پھر بھی ہم بہت سی چیزوں کو حضرت پری نکاؤں سے دیکھتے ہیں جن میں ایک مارس بھی ہے ناظرین مارس ہمارا پروشی سے آرہا ہے اور سائنٹس کے مطابق مارس پہ کسی زمانے میں زنگی موجود تھی کیونکہ مارس ہیبرٹیبل زون میں آتا ہے یعنی یہ ایسی جگہ موجود ہے جہاں زیادہ تھنڈی نہیں ہوتی اور زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی ہیبرٹیبل زون میں آنے والے پلینٹ پہ لائف پوسیبل ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے انسان مارس پہ انسانی بستی بسانے کے سوانے خواب دیکھ رہا ہے مگر کیا وہاں پہ زنگی آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں حال ہی میں اس کو لے کر ناسا نے ایک فیرس جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ زنگی کو آگے بڑھنے کے لیے کون کون سی مشکلات درپیش ہیں اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ مارس پہ ہمیں کیا کیا مسائل درپیش آن سکتے ہیں مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل وقاس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مزودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے حسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں نمبر ون دوستو مریخ پہ پہلا انسان کے لیے چیلنج وہاں کی تابکاری ہے اور مارس کا اپنا مقناطیسی نظام بھی موجود نہیں ہے لہٰذا وہاں کی خطرناک تابکاری انسان کی آنکھوں میں موتی ہے جیسی بیماریاں پیدا کر سکتی ہے اور کینسر کا بھی سبب بن سکتی ہے نمبر ٹو دوستو زمین سے مارس کا فاصلہ چودہ سو چودہ میلین میل ہے جس کی وجہ سے انسان کو مارس تک پہنچنے کے لیے کئی مہینے لگ سکتے ہیں جو کہ کافی مشکل سفر ہوگا اور یہ سفر سب سے بڑا چیلنج ہے اسی وجہ سے ناسا نے ایک ایسی ٹیم کی کھوچ کی ہے جو کافی انٹرٹینمنٹ فرام کر سکے تاکہ اتنے لمبے سفر کو مزے دار بنایا جا سکے اور سفر میں کوئی بھی انسان بور نہ ہو اور سفر کو زیادہ سے زیادہ خوشکوار کیا جا سکے نمبر ٹری دوستو تیسرا مریخ پہ کچھو سکل کی بھی کمی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ انسان کا قد سولہ فٹ تک ہو جائے گا اور جس انسان کا وزن زمین پہ 45 کلو گرام ہوگا اس کا وہاں پہ وزن 17 کلو گرام ہی رہ جائے گا نمبر فور دوستو چوتھا ہے مارس کا موسم مارس کا موسم انسانوں اور پودو دونوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہاں دفان بھی بہت ہی زیادہ آتے ہیں گرمیوں میں مریخ کا درجہ حرارت 130 ڈگری سیلسیاس اور سردیوں میں یہی درجہ حرارت مائنس 140 تک چلا جاتا ہے نمبر فائیو دوستو پانچوہ ہے آکسیجن آکسیجن کی بدان لائف پوسیبل نہیں اور مارس پہ آکسیجن بلکل ہی موجود نہیں وہاں کی فضا میں پانچ فیصد آکسیجن اور پچانویں فیصد کاربن ڈائیک سائیڈ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ لائف کو آگے بڑھنے میں کافی مشکل ہو سکتی ہے اور انسان کچھ ہی گھنٹوں میں مر سکتا ہے مگر اس سب کے باوجود ناسا کا کہنا ہے کہ 2030 میں خلابازوں کا ایک عملہ مارس کی سرزمی پہ قدم رکھے گا اور اس کے ساتھ یورپی خلابازوں کا عملہ بھی 2050 تک مارس پہ قدم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر کون مارس تک پہنچے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نیا آنوارے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور رکھا کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور انفرومیٹیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ